سب سے پہلے تمام دوستوں کو السلام علیکم انگلین کرکٹ بورڈ نے پاکستانی کی لڑیوں کو انگلین آنے پر پابندی لگا دی مگر کیوں میں دید تفصیلات کی طرح بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرے اور کمیٹ سیکشن بھی سپڈیٹ کے مطالق اپنی رائے کے اظہار ضرور کرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسی بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ یہ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹفکیشن فوراں آپ کو ملتے رہے انگلین کرکٹ بورڈ نے کرونا میں مطلع پاکستانی کی لڑیوں پر سفری پابندی آئیت کر دی ذرائع کے مطابق ترجمان ای سی بھی نے کہا ہے کہ کرونا سے متاثرہ کی لڑی 28 جون کو انگلین میں داخل نہیں ہو سکیں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان ٹیم کے دورے انگلین کی تدیق بھی کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان ٹیم 28 جون کو برطانیہ پہنچے گی پاکستانی اسکوارڈ بلک فینچ نیو رورڈ وار سسٹر میں چودہ رسپ کرانتینہ میں رہے گی اسی بھی کے مطابق تیرہ جولائی پاکستان کرکٹ ٹیم کے دربی شائر کے ری روانہ ہوگی جہاں وہ پہلے ٹیس میچ کی تیاری کرے گی پاکستانی اسکوارڈ دربی شائر میں دو انٹرنر فورڈ ڈے پریکٹس میچ بھی کے لے گی دوسری جانے پاکستانی کرکٹر اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگے جبکہ لاہور میں بیشتر وقت کمروں میں تنہا گزر رہا ہے تاہم سب کو شدت سے کرونا ٹیس کی رپورٹ سامنے آنے کا انتظار ہے دس مصبت کرونا ٹیس نے دیگر پاکستانی کرکٹر کو بھی خوف زیادہ کر دیا اور اب حد سے زیادہ احتیاط کر رہے ہیں پہلی جانچ میں کلیر قرار پانے والے کلالیوں کا گزشتہ روز ایک اور ٹیس ہوا اور اب وہ بیچینی سے نتائج سامنے آنے کا انتظار کر رہے ہیں پی سی بی ہفتے کو اس حوالے سے اعلان کرے گا ذرائع نے بتایا ہے کہ عمومہ اسپارٹ جب جگجہ ہو تو کلالی رات گئے ایک دوسرے کے کمروں میں جا کر بات چیت کرتے ہیں لفٹ یا ریسٹورن میں سامنا ہونے پر بھی ایک دوسرے سے ہسی مزاق کرتے اور گلے لگتے ہیں مگر اس بار ایسا کچھ نہیں گزشتہ روز بھی صرف ٹیس اور فوٹو شورٹ اور لیکچر کے لیے پلئر کمروں سے باہر نکلے بورڈ کی جانب سے احتیاجی تدابیر اپنانے کا تو کہا گیا تھا مگر کلالیوں کو اصل خوف وغیر علامات والے کرونا سے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ کسی غلطی کی وجہ سے دورہ انگلینڈ سے محروم ہو جائے تو دوست یہ تھی ان کلالیوں کے بارے میں اپ ڈیٹ جنہیں دورہ انگلینڈ سے ایسی بھی نے روکا ہے اس حوالے سے اپ ڈیٹ ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کرے بری لگے ہو تو ڈس لائک کرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہ کیا تو اسے بھی سبسکرائب کرے اور ساتھ سے ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کرے تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے اس کی نوٹفیکیشن فوراں آپ کو ملتے رہے